اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق نماز جنازہ اور اس کی اہمیت کی مشک کا سوال نمبر تین پڑھیں گے سوال نمبر تین ہے نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت کیا ہے تو پیارے بچوں اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بچوں آپ کی اسلامیت کی کتاب کے صفحہ نمبر بائیس یعنی ٹوئنٹی ٹو پر اگر آپ دیکھیں تو اس سوال کا جواب موجود ہے نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت پیارے بچوں نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے اہم یعنی ضروری یعنی جس کی بڑی اہمیت ہے جو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو نماز جنازہ ایک ضروری یعنی اہم عبادت ہے اس کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے یعنی اس کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عجر اور ثواب عطا کرتا ہے پیارے بچوں نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کی دعا مغفرت میں بلکہ غم زدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں یعنی نماز جنازہ اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ انتقال کرنے والے یعنی جو شخص فوت ہو چکا ہے جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے یعنی میت جو ہے اس کے لیے نہ صرف مسلمان دعائے مغفرت میں شامل ہوتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے اس کی بخشش کے لیے جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے جس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے مسلمان نہ صرف اس میں شامل ہوتے ہیں اپنے فوت شدہ ساتھی بھائی یا دوست یا اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں اس کی مغفرت کے لیے جو دعا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں بلکہ جو فوت ہونے والا شخص ہے اس کے غم زدہ جو ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں جو اس کے دوست احباب ہوتے ہیں وہ چکے اس کے فوت ہونے کی وجہ سے ان کو دکھ ہوتا ہے غم ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اپنے دوست اپنے ساتھی اپنے بھائی کے انتقال پر تو دوسرے مسلمان نماز جنازہ میں بھی شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فوت ہونے والے شخص کے جو بھائی دوست ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی دکھ سکھ میں ان کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح پھر نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارسوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے یعنی نماز جنازہ میں جب ایک مسلمان جب نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو جس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے یعنی جو شخص پوت ہو جاتا ہے جس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اس کے جو وارس ہوتے ہیں یعنی اس کے بھائی اس کے ماں باپ یا اس کی اولاد جو ہوتی ہے وہ چونکہ غم میں ہوتے ہیں اس کے فوت ہونے کی وجہ سے وہ دکھ میں ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں میں یہ بات ہے کہ مسلمان فوت ہونے والے شخص کے جو وارس ہیں جو اس وقت دکھ میں درد میں ہیں غم میں ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے مسلمان جو ہیں وہ نماز جنازہ ادا کرنے سے ان کے جو غم زدہ ساتھی ہوتے ہیں جو فوت ہونے والے شخص کے وارس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس مسلمان کے دل میں ہمدردی کا اور غم گساری کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر ٹھیک ہے اس طرح پھر اس احساس کی وجہ سے اور اس غم گساری کی وجہ سے یعنی یہ جو آپس میں باہمی غم گساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کی دلجوئی سے دل کو سکون ملتا ہے یعنی کسی دوسرے مسلمان کے دکھ میں شریک ہو کر ان کی دلجوئی کرنا ان کو تسلی دینا ان کی حسلہ افضائی کرنا یہ عمل جو ہے یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے یعنی اس عمل کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے یعنی کسی دکھی کو کسی غم زدہ کو اس کی غم گساری کرنے سے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اس کی حسلہ افضائی کرنے سے اس کی دلجوئی کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے جو غم زدہ لوگ ہوتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا دکھ درد بانٹنے سے انسان کو خود کو سکون ملتا ہے اس کے بعد نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے باہمی کا مطلب آپس کے اور اتحاد کا مطلب اکٹھے رہنے کے یعنی جب نماز جنازہ میں مسلمان شریک ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پھر یہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا اور ایک ہی باجماعت کھڑے ہونا یہ مسلمانوں کے اتحاد کی یعنی اکٹھے رہنے کی ایک علامت ہے ٹھیک ہے ایک نشانی ہے علامت کا مطلب ہے نشانی یعنی مسلمانوں کے اکٹھے ایک ہونے کی بھی ایک یہ نشانی ہے اس سے یعنی نماز جنازہ سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے پختہ یعنی مضبوط ہوتا ہے یعنی انسان کے دل میں اس بات کا پکہ خیال پیدا ہو جاتا ہے سوچ پیدا ہو جاتی ہے اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک دن اس نے بھی مرنا ہے اور آخرت کی طرف سفر کرنا ہے تو اس طرح نماز جنازہ کی وجہ سے مسلمان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور عامال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے یعنی دنیا میں جو بھی وہ کام کر رہے ان کے جواب اس کاموں کا یعنی وہ اچھے کام ہیں یا برے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر ان کاموں کا جواب دینے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پیارے بچوں اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ